بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں ناظرین ہمارا آج کا شو بہت سپیشل شو ہے اور ہم آج کا شو جو ہے وہ نام کرتے ہیں لائکی کے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لائکی ایک بہت مشہور ایپ ہے جس میں آپ اپنا ہر طریقے کا ٹیلنج جو ہے وہ پرموٹ کر سکتے ہیں اور کروڑوں عوام تک جو ہے آپ اپنا یہ فن دکھا سکتے ہیں تو آج ہمارے شو پہ جو ہمارے موزز مہمان ہیں ان سے آپ کا تعریف کرواتی ہوں سب سے پہلے ہیں فلم سٹار ڈی ٹیلنٹیڈ موڈل ایکٹر مکال زلفکار اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے شاہد اقبال صاحب اور میرے دائے ہاتھ پر ہی جو بچے ہیں یہ ہیں کانٹینٹ کرییٹرز لائکی کے ہمارے ساتھ ہیں ایرم سلیم لیلہ سید امیر حسن سید علی حیدر باشو باسد سردار سیر مکال صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو آج کے خصوصی لائکی کے شو میں آکر کیسا لگ رہے بکیس یہ جو بچے ہم لوگوں نے یہاں پہ بولائے ہیں انہوں نے لائکی کا کامپوٹیشن جیتا ہے ملتا ہے تو میں چاہی تھی کہ ہاں پر ان کی حسنہ افزائی بھی ہو جائے گی آپ کو دیکھ کر تو آپ ذرا بتائیے انا میں بہت ہی بہت ہی ہے اور لائکی ہے کہ ایک بڑی اچھی آپ ہے ویڈیوز آپ اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو فاران رسپونس ملتا ہے تو ای تک اس طرح کے جو اپس ہوتے ہیں جس میں آپ ممکری کرتے ہو وہ بہت اچھی پریکٹیس ہوتی ہے فر ایک تک بکو ایک اچھا 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 ممک بھی کرسکے یا آپ بھی کچھ سا رامے کیا سا رامے کیا سکے تو آپ کو ہی لگتا کہ اس طرح کی جو اپ ان پر اس میں سے کافی سالہ چیلنج جو ہے آپ کو آرام سے مل جاتا ہے آپ کو پادش رہ جاتا ہے کس میں ٹالنٹ ہے ای تنک آپ کی ایک پرموشن ہو جاتی ہے اور نیا ٹلنٹ جو ہے it's a very good way to discover new talent تو اسی کلنا بچیاں مو پرموٹ کیتا ہے اپری شیڈ کیتا ہے لیکن دنیا تو میں ایسا جیلس بندہ باب بے او رگا نہیں بیکھیا کیوں؟ بچیاں دی اے پہ نا لائکی انہوں دے مقابلے تو بڑھون لگا نلائکی اس میں کرنا کیا ہو گا نا لائکی نلائکیاں جو اتھے بیا کہتا ہوں گا میں بنا رہا نلائکی او دون دا اے ہو گیا سائکی اور اے نرمل بھی بڑھا رہی ہے چلائکی اے نا دی اے پہ لائکی ساڑے بابے دی وی اے پہ کیڑی روٹی مانگ کے کھائی دی نیکال صاحب پہلی مرتبہ آپ ہمارے شو پہا میں سب نہ کہو یار کیا ہوگی نیکال اس فائن نیکال اس فائن ہے یا ہمارے شو پہ جو لوگ آتے ہیں میں یہ میرے مونڈیا مکال کی یا لی ٹھیک مونڈیا مکال کی میرے بڑا اچھا لیکن تو آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا مقام بنائے اتنا اچھا سٹیٹس آپ نے اپنا بنائے فان فالوونگ ہے آپ کی ڈائی ہارڈ فانس ہیں آپ کے پوری دنیا میں نون انلی پاکستان تو آپ اپنی سفر کی کہانی اپنی زبانی ذرا ہمارے سامنے شیئر کر رہے ہمیں اچھا لگے گا میں تب یہ کام ایک شوقی انداز سے شروع ہوا تھا اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو انڈسٹری بڑی گروہ کر رہی تھی اور لوگ اس کو نہیں دیکھتے تھے موڈلنگ سے سٹارٹ کیا تھا اور ویڈی سون آن انٹو ایکٹنگ میں بھی آگے تھے اس وقت یہی سوال ہوتا تھا جب کسی سے پوچھتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ نے کہا میں موڈلنگ یا ایکٹنگ کرتے ہوں اہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کوئی سیریس لی نہیں لیتا تھا میں نے ایک ایسے ٹائم پہ شروع کیا جب انڈسٹری بہت گروہ کر رہی تھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں بڑا لکھی سمجھتا ہوں حالانکہ میں نے میند کی ایسا نہیں ہے میں نے کام لینے کے لیے بھی میں بڑی جد و جاہت اپنی کرتا تھا میں کبھی شائن نہیں ہوتا تھا اور میں بہت سارے ینگسٹرز کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ یا اگر دروازہ نہیں ہے تو اپنا بنانے کی کوشش کرو اور وہی بات اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو زرہ سٹائیو کرتا ہے میں نے میند ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن کبھی زائیگہ نہیں رہتی اور وہ ہمیشہ آپ کو پی آف کرتی ہے جبکہ آپ کی اردو اتنی مشکل میں ہوتی تھی بلکہ مشکل لگا اگر تو مجھے اردو ہی میری مشکل ہوتی تھی میں یاد ہے کہ ان کو سکرپٹ نا اچھا میں خود بنگلہ دیش سے آئی تھی میری خود اردو خراب تھی ڈرامی ہم ساتھ کر رہے ہوتے تھے کراچی میں اور اتنا مشکل ہوتا تھے مجھے کہتے تھے بتاؤ لکھا کیا میں نے کو کہتے تھے تم تو بتاؤ لکھا کیا وہ کہتے تھے تم پوچھ لو میں کہتے تھے تم پوچھ لو اتنی مشکل ہوتی تھی مگر خیر تو بابے نو تینج دسنی جی میں بنگلہ دے اس تو گندھی مچھی بیجدہ رہے ہیں میں مچھی بینا دے نال کاؤں دی سی بندورے پا ماں کو رے پا ماں پچھا مچھی نالو پا پا پکارے رکھو پروجیکٹ کون سا تھا کیسے ملا ابرار کی ویڈیو تھی سانو تیرنال پیار ہو گیا جو بہت دی سپرہت تھی ہاں وہ it really did wonders for me ابرار was very kind ایمان علی آپ کے ساتھ ایمان علی تھی ساتھ آسیم رضا اس کے ڈائریکٹر سے کیا بات ہے اولا ویڈیو خاروق منان بہت عمر سعید عطر شزاد میند بھی کی میں نے ایسا نہیں ہے لیکن مجھے بہت سارے میند لیے دروازے خود بھی کھلتے رہے اچھا آپ نے یعنی آپ کام پہ بلیو کرتے ہیں ہارڈ ورک پہ بلیو کرتے ہیں دی آئی ڈو ایکچلی آئی ڈو ایکچلی اور یہ شاید ہاں یہ بہت کام کرتے ہیں مگر کام 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 اور نا کام آئی تیو بندہ بھی بیٹیں جب میں کے سوچتا ہوں دا میری یہ کامی کام کرتی ہیں میری دل بھی کام کرتا پیا میری گردی بھی کام کرتی میں چبل کام کرونی کار دائیا باب بہت سادے نے بھئے بڑے ڈرامی کیتے کیڑے کیڑے ٹی وی ہی تی نھ کیتے کاری کرتا رہن دا کا دکاندہ میری لاس ٹوٹ گیا کہتے ہیں کہ میری بات ٹوٹ گئی میں نے روٹی لے آکے دو میں نے چاہ لے آکے دو بابی زاڑی وہ ہاتھ سے واپر پھڑ کے گئے نہیں اٹھو ایتھا ڈرامے نہ لائیں اور واپر ہاتھ سے کیوں پکڑا ہوتا ہے اس کو گھر سے بھاد نکالنی کے لیے نہیں اس نے بعد میں ٹائٹائنک جو دیکھنی ہوتی ہے ٹی وی پہ ہے اندھے جو کامیاب ایکتر پہلی ویڈیو چی کام کیتا اللہ نے عزت دیتی اور کامیاب ہو گئے بابی نے جیسے ویڈیو چی کام کیتا ڈریکٹر نو بھی کوٹ پہی پڑیوسر نو بھی کوٹ پہی جنہے نو کاسٹ کیتا او نو بھی کوٹ پہی اور جیسے رکشے تے بے کے یہ ویڈیو کرنا آیا سی لوکا نے لب کے اس رکشے آلے نو بھی پھینٹی لائی یہ دے پڑیوسر نے پچھیا ہویا کہ یہ انہوں نے کہا دور پھٹے میں توڑے کاسٹ کرنے لوکا نے پھڑ کے اور سٹوڈیو ساریا جتھے ادھی شوٹنگ ہوئی تھی اب یہ بچے ہیں نا ان کی ویڈیو لائکی پر ہیں تو اتنے اتنے ان کو لائکس آتے ہیں کچھ ایسے لائکس کچھ ایسے لائکس کچھ واہ لائکس بابا بھی کسی ایپ پہ ہے اپنی جب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے نا اس کو لائک تھوڑی آتے اس کو ایسے آتے ہیں اے تیرا در فٹے مو اے تیرے میں تند پہ ایک چپیڑا ماروں اے تیرے در دفا بابا جی جو بھی کہنے تاٹے فین بڑھے نے اے فیضہ بھی جیڑی نا مانگ دی ہے جیڑی یو ویڈیو ریلیز کر دی ہے پھر ہوتے تھے لائکی کس نہ دی ہوں دی ہے کوئی انج ہوندہ ہے انج ہوندہ ہے انج ہوندی لائکی انج انج ہوندی کیسا لائکی کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے بہت زبردست ایکسپیرینس رہا فیضہ اور ہمارے لائکی پلیٹ فارم پہ اتنے زیادہ یوزرز ہیں لائک آپ کہہ لیں کہ 50,000 پلس یوزرز اس وقت جو ایکٹیو ہیں شورٹ ویڈیوز میں ہم نے ایک پلان آؤٹ کیا لائکی اور میری کچھ ایڈمنز نے کہ ہم کوئی ایسا کمپیٹیشن سٹارٹ کرواتے ہیں لائک جس سے ہم کچھ نئے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو آگے لے کر آ سکیں جتنے بھی ہمارے پارٹی سپنٹس بیٹھے ہیں انہوں نے ون کیا ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی اس سے اچھا ہمیں کریشن میں یعنی کہ کریٹرز جو ہیں اور اچھے لائکی پر نظر آئیں گے مجھے بتائیں یہ کمپیٹیشن جو آپ کا تھا لائکی پر یہ اس پہ کس طرح کی ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کی تھی کس طرح کا کانٹنٹ بناتے ہیں آپ لوگ ہم شورٹ ویڈیوز بناتے تھے تو لائکی نے ہماری ویڈیوز کو پرموڈ کیا اور ایک ایونٹ اورگنائز کیا جس میں ہم سب نے پارٹیس پیٹ کیا اور وہ ہم ایونٹ جیت چکے کانٹنٹ کیا تھا اس کا میں ایکٹنگ والی ویڈیوز بناتا ہوں میں زیادہ تر اسلامی ویڈیوز بناتا ہوں اور میں زیادہ تر فنی ویڈیوز زیادہ تر بناتا ہوں اس طرح کی یہ شکل زیط تارک ریڈی کے چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں یہ بھی بڑا آرٹ ہوتا ہے اگر آپ کو صرف کوئی دیکھ کے ہی ہس لے یہ بھی ایک آرٹ ہے اچھا ایک بڑی اسانسی بتاتے ہیں انہیں بڑی فیمس ہیں ہمارے ماشاءاللہ پرائیم انیسٹر صاحب انیران خان ان کا مشہور ڈائلوگ ہے کہ آپ نے گھبرانہ نہیں ہے ذرا ان کے سٹائل میں بول دیلی ہے تب دیلی آگئی ہے آپ نے گھبرانہ بالکل بھی نہیں ہے پیٹرول ایک سو بیسر پہ لیٹر ہو گیا ہے جو ممکری آپ کی سب سے زیادہ جس پہ آپ کو لائکس ملے تھے وہ کونسی تھی وہ کر کے دکھا دی آئے آئے مزے مزے تو کہ کاکے میں کو باندر دی ممکری کر کے وہاں ہے اچھا and what about the girls آپ کس طرح کا کونٹم بناتی ہیں میرا اپنی سسٹر کے ساتھ ہوتا ہے she's younger ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی میں ویڈیوز بناتی ہوں تو بہت کرییٹیویٹی سی ہوتی ہے اور اس کے ایکسپریشن میں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو ہم دونوں مطلب مل کے زیادہ مزا جاتا ہے ویڈیو میں دائلوگ بیس اپنی سپریشن اور دیفرنٹ ڈیلوگ ہوتے ہیں ہم لوگ سے ایکٹنگ بہتر ہوتے ہیں اور فنی کونٹنگ ہوتے ہیں آپ کے شوق ہے ایکٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے this is good practice میں اس کے ساتھ ہی کرتی رہتی ہوں اور بس اسی وجہ سے اس کے ساتھ میری ویڈیوز ملینز میں جاتی ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر میں اکیلی کروں تو اتا زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ کروں تو مجھے بھی ایسا ہوتا ہے مطلب اس کے ساتھ مجھے confidence آ رہے وہ اچھا کرتی ہے تو دونوں کی ویڈیوز زیادہ اچھی جاتی ہیں میرا جو کانپیٹیشن میں تھا کانٹنٹ جو رہا اس میں میں نے فنی کیا اور تھوڑا سا سانگس کے اوپر مووز بھی کیے تو زیادہ جو ویڈیوز میری وائرل ہوئیں کانپیٹیشن کے بیچ میں وہ ہوئی جو میں نے گھر کے بچوں کو انوالف کر کے یعنی کہ گھر کی ایک چھوٹی سی بچی جو کہ میرے گھر میں میری بھتیجی ہے اور بھتیجہ ہے ان سب کو انوالف کر کے وہ ویڈیوز میری زیادہ وائرل ہوئیں اس میں میں بھیکاری بھی بنی ہوں مطلب اس قسم کی جو ویڈیوز تھی فنی وہ میری زیادہ وائرل گئیں ہیں اور فیڈبیک جو ہے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیوی آتا ہے یا کچھ کرٹیکل بھی ہوتا ہے فیڈبیک جو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو بھی ہوتا اور نیگٹیو بھی ہوتا ہے کیونکہ جیسی جس کی تنکنگ ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہمیں جو سینب میرا میسیج ہے کہ آپ کو پیدا سوشل میڈیا پر ویسے بڑی نیگٹیویٹی ہوتی ہے تو پوزیٹیویٹی پھلاے کریں کم از کم اپنی ویڈیوز کے تو میٹھا رہا چتھ چتھ کے کیوں بولن رہی ہے موچ چنگم پائی ہے میاں کرن میں آؤ دکھا میکارل سب آپ نے موڈلنگ بھی کی ٹی ویسیز بھی کیے ایکٹنگ بھی کی ساتھ ساتھ اب یہ سیلون کا آپ کا بزنس ہے اور ایک بزنس آر میں نے آپ کا سن ہے کہ آپ کچھ ہوم ڈیکور کا بھی کام آپ نے شروع کر لی ہے جی میں نے ابھی ایک ایک ای کامرس کا پلاتفرم شروع کی ہے ریسنٹلی بس میرے اندر ایک تھوڑا سا وہ چینج آیا ہے فیضہ I've always been very interested in businesses تو میں نے ابھی ریسنٹلی over the last two years جو ہے بہت زیادہ فوکس کی ہے کہ میرے جو بزنس aspirations سے میں ان کو سیٹ اپ کر لوں تو ماشاءاللہ تین بزنسز میں نے آلیڈی سیٹ اپ کر لی ہیں اور پردکشن اور یہ ماشاءاللہ ٹیلیویجن کا کام تو آپ نے سیلون کا بزنس کیسے سٹارٹ کیا آپ کی کسی نے شیف خراب کر دی تھی آپ کو کسی نے ہیر کٹ کرتے کر کسی نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ ہم اس طرح سیلون بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان پارٹنشپ کرنا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا لگا سارا جو ان کا پلان تھا اور اگر ایک ایسی چیز ہے جیسے ایسی آپ نے بھی جی مگر میں نے کووڈ کی وجہ سے ہاتھ پیچھے کر لی اور آپ بڑے بھادوں نے کیا میں بھی لکی کہ ہم کووڈ میں مانیجز تو سٹے اوپن کیا بات ہے بلکہ از پارٹ آف بکوز آپ لوگ ساری جیتے ہیں میں آپ چار پچھے لوگوں کو انوائیٹ کرتا ہوں تو دے سالون تو کم ان فر ون ڈے اور آ کے آپ سرسز ٹرائے کریں ہرے بھا بھائی کیا بات ہے آتے ہیں میں کین لگیا سی لیکن پتہ نہیں تسی آفر میری ایکسیپٹ کرو گا یا نہیں بلاوگے تے تاٹا سرون وائرل ہو جاگا کہ انہاں بھی بھی حجامت کرتے بھائیٹ and of course for you as well تو نہ کسی پیٹرول پر آمتے جایا کر پہلے پیٹرول پر آیا کر پھر انتے بائپر ماریا کر مکالی جی اسنا سالا آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ ان سب چیزوں کو مانیج کیسے کرتے ہیں اور آپ کے دل کے قریب کیا ہے اس میں سے کس چیز کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہت کلوز تو ہارت ہے میرا فرس پیشن ہمیشہ میدیا ہی رہے گا you know acting, modeling اور اس میں almost 20 years ہونے والے ہیں you know so obviously very nice ہمیشہ you go to آپ کو different characters play کرنے کو ملتے ہیں نئے لوگ ملتے ہیں آپ travel کرتے ہو intellectual رہتے ہیں exactly so it's you know it's a fun job it's a very demanding job very very demanding welcome back you're watching دال سے کھرے باتے اجا یہ بھی بتائیے اتنے smart ہیں اتنے good looking ہیں پیارے ہیں تو کتنوں کے دل توڑے ہیں اور آپ کا کتنی بار دل توڑا ہے کتنوں کے دل توڑے ہیں اس کا تو مجھا نہیں پتا ویسے میں کوشش تو ہوتی ہے ٹوٹتا ہوں گے نہیں وہ جان بوجھ کے کبھی نہیں تھوڑا اگر ہاں کسی کی بہت خواہش ہے شاید اور وہ اور بات ہے بیس سالوں میں آپ نے اپنا ڈائی ہارڈ فان کسے دیکھا کوئی ایسی فان آپ کو بہت فالو کرتی ہو آپ کو بس ہر وقت میسیجز کرتی ہو ایک دفعہ یہ ہوئا تھا کہ میں میں بہت خواہش ہے شاید ہوں گے بہت خواہش ہے شاید ہوں گے اب پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ابو سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کیوں آگئی ہے یا تو اس نے کچھ کی ہے یا کوئی مسئلہ ہے اچھا تو آئے نا ادر سے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس کو دیکھا اور میں دیکھتے ہی اس کو سمجھ گیا کہ وہ ہی لڑکی ہے جس کو میں نے بلوک کیا تھا میں آٹومیٹکلی سمجھ گیا تو وہ کہنی لگی میں آپ کو پتہ ہے کون میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں ابو نا پیچھے سے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے میں نے کہا ابو فان ہے کہتا وہ اوکے 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 ابو آگئی اندر میں نے کہا اب تم آئی گئی ہو بیٹھ جو میں نے کہا اب گھر پہ پہنچ ہی گئی ہے تو آج بیٹھ جو میں نے چائشاہ پوچھا اس نے دس پندر منٹ بیٹھی اس نے کہا مجھے انبلوک کر دیں میں نے کہا انبلوک نہیں کروں گا میں نے کہا تم بہت تنگ کرتی ہو ابو نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکا گھر نہ ہو تو آ جائے کرو میں ہوتا ہوں گا ابو تو کہتے ہیں ایسے بلکل کہتے ہیں اس نے بولا نہیں کہ اگر آپ نے مجھے شادی نہیں کی تو اپنے پیٹرن ڈال کے آگ لگا لوں گی خالدنے کی کہ وہ آر ہی بیٹھتی رہوں گی ابو کو بتائیں میں آپ کے ہونے والی بی بی وہ میں نے بلک کر دیا نا اسے تو وہ بتانی ہی سکھی تھا تو اس وقت وہ ذک بھی نہیں کی اس وقت تو میرا خیال سے وہ بولی بھی نہیں پائی بلکہ ایک دوسرا انسیڈنٹ ہوا تھا میں امریکہ گیا ایک آنٹی تھی مدرز ایج اور بہت ساری ہمیشہ دعائیں بھیجتی تھی تو ان کو پتا چلا کہ میں ہیوسٹن آیا وہ میں ہیوسٹن گیا تو انہ نے کہا تم آئے ہوئے میں نے ملنا ہے تم سے تو میں نے کہا ضرور انی ٹائم ایک دوست کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا میں نے ان کو ایڈریس بھیجا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آگی وہ جیسی میں آیا نا وہ گاڑی سے اتنی انہوں نے زور سے پیار سے مدرز ایج تائب تھی جیسے ہوتا ہے آنٹی بہت پیار سے ہکی اور رونا شروع ہوگی اتنا رویں اتنا رویں پانچ منٹ وہ بہے میں کر کے نا رونا شروع ہوگی ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہی تو کہہی تھی اب تو آپ کے ساتھ ہے کیا ہو گیا میں بھی ان کو کہہ رہا ہوں میں کہا ریلیکس کیا ہو گیا آنٹی کہتی ہے وہ میں تو مجھے گاڑی میں کہہی تھی کہ وہ ملے گا تو میں ان سے یہ باتیں کروں گی وہ باتیں کروں گے یہ باتیں کروں گی اور ایک لفظ نہیں بولا وہ صرف پانچ منٹ روتی رہی دل کتنی مرتبہ ٹوٹا ہے کس کس نے توڑا ہے ایک تو انیشنل کالیج لب ہوگا اس کی شادی ہوگی کسی کے ساتھ جب ہم کالیج میں تھے آپ کا بہت اہا اوہ دا کارہ بہت ہو گیا تسیہ دا سیاپا لائکے حالے تکر کیوں بیٹھے نہیں نہیں حالے تکلیف بیٹھا لیکن بڑی تکلیف ہوئی سیتا دو میرا بھی کئی بار کئی حسین لڑکیوں نے دل توڑا حالا کے تیری ٹینڈ ٹوٹنی چاہی دی نہیں ویسے ہماری بابی نے اس کی بتیسی ضرور توڑی بھی ہے روز رات کو ان گلاس میں ٹھنڈی کر کر سوٹا ہے سوٹ کے وہی پانی نیار مو پی جاتا ہے کہتا ہے سپیٹ اندر ہوتا ہے لڑکیوں نے میری ٹینڈے توڑی ان کے بھائیوں نے کئی دفعہ توڑی ہے اجے پہلا تھا ہوگیا کالیج اس کے بعد آگے جلتے ہیں سفر ایتنا خوبصورت لڑکا اس کا دل کیسے کیسے ٹوٹا پاتا تھا چلے دوسری دفعہ جو تھا you know I had a relationship in the business and بس but it didn't work out that was also side وہ مہترما میڈیا سے تھی جی تھی بہت بڑی سیلیبریٹی آپ نے اور انہوں نے ایک اچھکان کیا بہت کم بہت کم شاید ایک آدھی کوئی شوٹ ووٹ کیا چلے ہم پھر یہ میڈیا سکرول کر کے دھونے گی آپ کو تو پتہ ہی ہے لیکن نتی 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 پرانے دوست پرانے دوست اسی کام آتے اچھے اور پھر تیسرا عشق خیر let's leave that one I think اس کے بعد کوئی ایسا دل میں نے کہا دا اب میرا دل مجھے نہیں لگتا میرا دل ٹوٹ سکتا ہے مزید expectations ہیں I think وہ ہمیشہ رہتی ہیں you know I think life جو ہے life کی experiences جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا سخت کر دیتے ہیں تو ہم مکال کے ولیمے کا کھانا کب کھائیں گے کب شادی ہوگی کب celebration ہوگی کب زندگی ہوگی رشتے مغائن آپ پھر دیکھتے ہیں اگلے شو میں میں مغائن پھر دیکھتے ہیں آپ پاکے مزاق کر رہا ہوں کوئی ہے انکریب کوئی بات ہے nothing like that no nothing like that I'm very busy you know got my beautiful daughters mashallah mashallah اللہ انکو زندگیاں دیں خوشیاں دیں اچھے نصیب دیں thank you اچھے یہ بتائیں آپ نے تو ہمسائے ملکی بہت ہی super hit film بھی کی تھی وہ experience اپنا اگر ہمائے سے شیئر کریں وہ کیسا تھا یار انڈیا میں کام کرنا is you know obviously it's a very big industry اور جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اور you know it doesn't really work out I think it's better اور میں نے خود بھی اپنا فوکس کیونکہ مرے ساتھ پرسنل experiences ہوئے ہوئے تھے تو میں نے اپنا فوکس completely پاکستان پر شیفت کر لیا اکشے کمار صاحب کے ساتھ آپ کی کیسی bonding تھی on the set اکشے was actually really amazing to work بلکہ میں بتاؤں بابا جی اگر وہ یہاں آئے اکشے اتنی جگتیں مارتا تھا وہ روز بندہ تھا وہ ڈیڑھ سو لطیفے یاد کر کے آتا تھا مزاق نہیں کر رہا وہ پورے دن میں کوئی ڈیڑھ سو لطیفے سناتا تھا جیسے آپ جگتیں لگا رہے اس طرح پنجاب سے کیونکہ میں بھی لہہر سے تھا تھوڑی بہت پنجابی میں بھی اس کے ساتھ بول لیتا تھا تو میری اس کی تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہوگی تھی بلکہ اس کے ساتھ بھی بڑا فنی انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی کوئی فین ملنے آگئی سیٹ پہ ہم کھانا کھا رہے تھے بڑا شرارتی ہے اکشے اس کو کہتا ہے یہ دیکھو یہ نئی ڈش آئی یہ ٹرائک رہا تو اس نے اس کو ڈش دے دی اس نے کہا اب وہ کچھ عجیب سی تیسٹ تھی اس نے کیا کیا گلاب جامن کی اوپر چکن کا سالنڈ ڈال کے اس کو دے دی انڈیا جتنے بڑے سٹارز ہیں بہت ڈاؤنٹو ہوت ہوتے ہیں بلکہ اس کو جاتے جاتے بھی میں نے اکشے کہا کہ تجھ سے زیادہ نخلے تو میرے ہیں اور میرے تو ہیں ہوت مہت مہت پر کیا پایا ادھر کام کر کے پاکستان میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں اور انڈیا کی فلم انڈسٹری ہے ان کی سٹرنٹھ ہے اور جو لارجر دن لائیف اور موسیکل جو ان کا بولیووڈ سٹائل ہے وہ بہت اچھا کرتے ہیں ہماری جو سٹرنٹھ ہمارا ٹیلیویزن اور ہماری ریلیسٹک اکٹنگ اور کلوسر ٹو ریالیٹی جو اکٹنگ ہے وہ ہماری سٹرنٹھ ہے ہمارا کام بھی بہت اپریشیائٹ کرتے ہیں ان کے اکٹرز بڑے بڑے اکٹرز انوپم خیر اومپوری نصیر دنشاہ انہوں نے ہمارے ڈراما دیکھے میں وہ اپریشیائٹ کرتے ہیں اور ہم لیک کرتے ہیں جب ہم انڈیا کو کافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ بولیووڈ ٹائپ بنانا حالکہ ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن ہم اس طرح کا جب بناتے ہیں تو میں پہلی ہار مان چکا ہوں جنا کادے تو انہوں نے مقابلے کر رہے ہیں اور ڈیزائنر دے ڈریس دی ماللنگ کر دے نے تو زیادہ تو زیادہ ننہ میں کفنا دی کر دے آپ بتائیے لائکی کی آپ کو use کرتے ورہا آپ کو کتنا ڈائم ہو گیا اور کتنے آپ کے فالوورز بڑھ گئے ہیں کتنا آپ کو لائم لائٹ ملے مجھے ابھی صرف سکس اور سیون منتھ ہوئے ہیں اور اتنے کم ٹائم میں میری ویڈیوز وائرل ہوئی اور اتنی فان فالووئنگ ہوئی اور میری فان لائکی پر سیون لیکس ہیں ملے سکس منتھ کے اندر مطلب اتنا اچھا رسپونس آیا مطلب لائکی کی طرف مطلب مجھے پتہ بھی نہیں کہ لائکی پر جاؤں گی اور اتنا اچھا رسپونس مجھے ملے گا اور میری ویڈیوز ملین میں جائیں گی آپ بتائیے لائکی سے آپ نے کیا اچیف کیا مجھے لائکی نے پولیش کیا ہے تو میں آج یہاں پر بیٹھی ہوں آپ میری موست فیوری پرسنالیٹی ہیں جن سے مطلب آج مجھے ملنے کا اور سوال جواب کا موقع ملا thank you so much welcome back you're watching dal سے کرے باتے آج آخری سوال بتائیے upcoming projects کون کون سے دیکھنے والوں کو جو آنے والے films ہیں آپ کے یا پھر آپ کے ڈرامے ہیں جی آج گو ٹو فلم جو کرنی ہے بات ہوری تھی تو ایک فلم ہے it's a love story between a pakistani boy and an indian bangladeshi girl سادیا خان نے بنگالی بنی ہے اور اس سٹوری یہ کہ 1971 ڈھاکا فال جو ہوا تھا اس کے backdrop پہ ہے تو وہ political بھی ہے آرمی کا project ہے اچھا تو اس میں war بھی ہے بہت چیزیں اور اس میں پاکستان کی سب سے بڑی کاسٹ ہے آج تک کسی بھی فلم میں کچھ نام لوں گا وسیم اکرم فواد خان گوھر رشید مانی جاوید شیخ ہنہ دل پذیر myself شایان شایان خان آئیشہ عمر کرن ملک آلے وال there's about 22-23 big name ایک اگر بابا بھی کاسٹ کر لے دے تو بات کہاں تک چلی جاتا بے شک ہونا دی فلمہ سال سال چل دیا نے تیرے نال فلم کر لے دے تیری تک اینٹا بھی نہیں چلنی سکتا جی ایدی فلم کے بلتے چل جائے نا تک اینٹا ایدی فلم چل دیا چھے کینٹے اس کار چھتیاں چل دیا میکال سب آپ پہلی مرتبہ ہمارے شو پہ آئے آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا I really enjoyed the comedy اور sir respect to all of you یہ on spot جو comedy ہوتی ہے بہت بہت ہی difficult ہوتی ہے انفیزا آپ تو جب سے جب سے جی این این آئی ہیں آپ تو بلکل کہیں اور نظر نہیں آتی ہیں صرف جی این این پر نظر آتی ہیں that's good mashallah it's a great show and all the best to جی این این اور mashallah you know I think دو تین سال ہو گئے ہیں جی این این کو exactly little more اور mashallah بہت اچھا start تھا اور بہت اچھا انہوں نے continue بھی کیا ہوئے so all best wishes to جی این این اب آپ آتے رہیں گے ہمارے شو پہ اور یہ آپ وعدہ کر کے جائیں گے کہ جتنی بھی آپ کی films ہیں ان کی promotion ہمارا پلاچھوں definitely اور لائکی کے خصوصی شو کا حصہ بننا کیسا لگا یہ بہت اچھا تھا thank you to لائکی as well for sponsoring the show and everyone should download لائکی and try it out واو زیادر اچھی بات ہے کہ ہم لوگ آپ کے سامنے بیٹھے میں ہیں اور ہم بتا بھی نہیں سکتے we can't even express کہ ہم کتنے خوش ہیں اور ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ پلیز آپ لائکی ڈاؤنلوڈ کریں اور ہم بھی دیکھیں اور ہمارے ٹیلنٹ کو بھی دیکھیں اور تھوڑا سا پروموٹ کر دیں ضرور کریں اور thank you so much thank you thank you and all the best میں نے انہوں نے تو لائکی دے بلایا تو میں آنا بھی نہیں بابا جی تو سی لائکی بناو میں تو انہوں فونو کرنے گا thank you اور تو کلا لی پارٹی ہے تے نو کون ایس کام چھے بلائیں گا اے بچے آنے کرنے لے کامنے تیرے نال زیادہ تو زیادہ نہ اے ہی گال ہو سکتی یار بڑا افسوس ہوئے یو اللہ دے گا ناکن لائکی لایا ہے آپ کے لیے بے شمال گفت اور یہ گفت آپ کیسے جیس سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگ اپ سٹور پہ جائیے اور وہاں پر جا کر لائکی کی اپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور لائکی کی اپ پر آئیے اور اس پر فورن ویڈیو بنائیں اور یہاں پر ہمارے جو پارٹیسپنٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہیش ٹیک کیسے بنایا ہے خانہ جی آئے جی لائکی پر آؤ ویڈیو بناؤ اور اپلوڈ کر دو یہ بھی ہمیں بتائیے کہ جو باقی اپس ہے اس کی جگہ لوگوں کو لائکی کیوں ڈاؤنلوڈ کرنی چاہیے اس میں کیا فرق ہے اور کیا سہولتیں ہیں اور کیا بینیفیرز دکھتے ہیں فیضہ بہت اچھا سوال کیا سب سے بڑی بات یہ ہے لائکی جو پلیٹ فارم ہے اس کے جتنی بھی ہول ٹیم یہ نہیں کہ جو پاکستان میں ٹیم ہے اس کا آفس موجود ہے پاکستان میں اور اس ایپ کی اوپر آپ کسی بھی قسم کا کوئی غلط کانٹینٹ پوسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بہائنڈ دا سین پوری ایک ٹیم بیٹھی ہے مینیجمنٹ کی قولیٹی یا لائک آپ کی ویڈیوز کی قولیٹی دیکھتے ہیں لائک آپ کے کوئی ویڈیو میں کوئی ویلگیریٹی تو نہیں ہے کوئی ایسا ایکشن تو نہیں ہے لائک جس سے ایپ کو یا پورے ہمارے جو پاکستان کا کلچر ہے اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے لائک تو یہ ہمارے لئے سب سے بیسٹ ایپ اس لیے کیونکہ دوسری ایپ آپ لے لیں ان کے آفسز یہاں پہ موجود نہیں ان کو کنٹرول کرنے والا لائک یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہماری ایپ لائکی اس لیے کیونکہ یہ کنٹرول بیسٹ ایپ ہے آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ پوری ہماری ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اگر ان کے کانٹیک آپ کے کانٹینٹ میں ایسی کوئی ورلیڈ چیز یا کوئی بری چیز یا کوئی ایسا سٹینٹ یا کوئی ایکشن پرفارم کیا گیا ہے تو لائکی اپنے پلیٹ فارم سے اس کی ساری ویڈیوز جلیٹ کر دیتا ہے سیکنڈی ایک چھوٹی سی میں بات یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ تینکیس سو مچ فیزا اور آپ کی پوری ہول ٹیم جینن کا جنہوں نے پوری ٹیم ناہ میں جس طرح سے ریپریزنٹ کیا اس کے لیے میں دل سے آپ تمام ٹیم میمبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیشلی فور جینن کہ جینن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ہمارے لیے پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا تینکیس سو مچ تینکی سو مچ لوگ لائکی کے لائکس کے پیاسے ہوتے ہیں یہ بیشتی کے پیاسے ہیں نکال صاحب اسی در تاڑیاں بڑیاں فلمہ ویکھیاں نے دوسری بھی ساڑی کوئی فلم ویکھی ہے کے نہیں جی جی ضرور ویکھی ہے لائک بھی کیتی ہے تو شیئر بھی کیتی ہے شکریہ اے تیریاں فلمہ ویکھیاں ہوں دیاں تو ایسی اچھی ایکٹنگ کر دے جو جو کر رہا ہے نے بجوروں سے کسی ساسے کے میں مینے دے رہا بگی جو جگلے مانے دے رہا اے اس ملک چکیڑا بندہ جنہیں ساڑی فلم نہیں ویکھی مالا جٹ اے نا سارے بچے نے نہیں ویکھی جا جو کرنے کر لائے اے کر کے تو دکھائیں نا مولے نو مولا نو مارے تے مولا نی ماردہ اے مولے نو مولا نو مارے مولے نی ماردہ ہوئے اے مولا جٹے تو مولی جٹ نکلے ہیں بیٹی مولا جٹے اے ہولا جٹے مولا جٹ نہیں اے ممی ڈیڈی مولا جٹ مولے نو مولا نو مارے تے مولا نی ماردہ بھائی ایک پندرہ سو دے دو اے گواچے ہیں سارے ان کو جگہ پر آئے گا اے جنہیں چوپنے نا نو پانچ کلو مٹری لے آدھا بے آکے کٹی جاتا اے نائی مسافرہ اپنی باس ڈیکنڈ ہے اے دو میں کڑیاں تینجھ لگ دے فیضا کو کمیٹی لے آئے آئے ہیں نکال صاحب تسی پھر ساڑھا پورا ڈائلگ نہیں سنیا نکالتے دو سو اے ڈاؤن شاک کی بول دے اسی اچھا بول بول کے سین میں دی ساری آڈینس دڑھا دیتی ہے مولا نو مولا نا مارے تے مولا نی ماردہ دے کچھ مولا دے نادہ ہے جو میرے اپنی پسٹول لے کے آ رہے ہیں کانو شروع چنظر آ رہے ہونے کے خیرت مان دے اے ضرورت مان دے اے بابا ایک فہود گی دے گیا دے مٹھیا ہی دہ ڈبا لے گئے اے کیا میں کہے اے کی کہتا ہونا کر پہلی فہود گی ہوئی ہے چاہاں گستہ مینا سارے لوگ اپنے کرانچندیاں لون دے نے شادخان صاحب بڑی پانٹھے نے نا انہیں اپنے کارچی موٹیل آئے ہنے اے مولا چاڑی تو لنگ رہے نا کھوتے ہ سن لیک پندل ساڑھے بر کا بندہ آ رہے ہیں دردینی دکانتے چوری ہوئی کوئی بندہ کہنا میرے چار سوٹ چور لے گئے کوئی کہنا میرے چھے لے گئے بابا بھی رونڈے ہیں میں کہا تیرا کی لے گئے کہنا میرا ناپ لے گئے پتلا کی نیا کیا لگتا ہے فریج جالی دکانتے جا کہنا فریج ہے وہ دکاندار کہنا ہے کہنا فیک برفتہ کولے کاٹ کے دے ہو مولا جڑ نے مچھا رکھیا نے اپنے کتے نے بھی مچھا رکھا ہیا نے میں کہا ہو کیوں کہندا پتا دا لگے ساڑھا کتا ساڑھے تے گیا ہے بابے نے نمہ رکھا لیا تھا کہندا جمار تھا میں کہا ہے کہ کی تا کہندا فلم چطر آتی نانگی مولا جات بڑا بیوکوف ہے کس رہا اے نے نا کبوتہ رکھے کہندا مانو کی ماما میں کہا دانا پا تے لڑوالے دانے پاؤنڈے ہیں مولا جات گٹی دے جارے پاس تے پچھے لگے ہارن دے کر پاس کرنے تے گٹی تیز کر کے پاس روکے ہارن توڑ کے کندا اے لو پون مانو پاس کرنے دے ہے بابا بھی بڑا پاغل ہے پیرچ نا رسی بان ریا سی میں کہا ہے کی کار رہے کندا خودکشی کار رہے ہیں میں کہا ہوتے گلچرا سا پاکے اندھی کندا پہلے انجی کیتی سی میرا ساک اٹھ ریا سا مولا جات بہت ایفیشنٹ ہے الیکٹرونک شاپ میں گیا ماں جا کے ان کو کہتا ہے کہ آپ کے بس مایکروویو ہے مولا جی بھی ہے نا کشنالی دکانتے گئی ہے پیر او تھے جا کے کہ نہیں نیا موٹرسیکل ہے کہنے توسی لینہ نہیں مجھے چونک تک لان کے یاو اے پتلا تا نبدا ناچا ڈانسر بھول بھول کیٹمی انہیں سوچیا میں خان سا پانے کار چوری کرا انہیں خان سے سوچا ہال ماری تو سندہ تبلے تڑھی گیا وہ سارے اوٹ پہ تکبرہ آیا نہیں تبلے تناٹکسن لاپیا اے شاہی سامی پانڈے نا انہوں ملے چھوئے کوئی نا بھلایا پاک دی دیکھ تھلو اٹھا کاڈ لندہ کہنے پھڑاو ساڈیاں اٹھاں جے سانوں نہیں بلانا تے پتلاں پیدا ہویا لوکا نے پوچھا کی ہویا تارے گندے جی پانی چھ پایا او بھالا ہون دات دات دنہ بابیدہ ملے چھوئے تیم بچی دا ویا کوئی بندہ کہنا میں فریج لیدنا کوئی کہنا میں ارکولو لیدنا بابا اٹھ کے کہنا میں بچی دے کر کے بلو آدھنا مولا جاتلو کیسے نے پوچھیا تیری کی خواہش ہے کہنا میں وزیراعظم اس ملک دا بنا انہوں نے کیا جے وزیراعظم بان گیا سب تو پہلا کام کی کریں گا کہنا کبرستان ڈبل سٹوری کرا مانگا شاہد خان صاحب نے بھی کیا کرتے نا وزیراعظم بنا دیے سب تو پہلا کتم کےڑا چکے گا کہنا سجا مولا جاتلو کیسے نے پوچھیا کہ تنو تو ایک دن اسے وزیراعظم بنا دیتا تھے تو کی کریں گا کہندہ اس دن چھٹی کریں گا خان صاحب نے کبرستان ڈیزی لوڈ دی تکان پالی پہلا جناز آیا تھا تکان ہی باندھ کرتی انہا تھا میرے کو لوڈ نہیں جنہیں گاگ آگئے بابا ٹریفاق پلیس پڑتی ہویا انہوں نے کٹ دیتا او کیوں اے اپ سوڑا جاتل نہیں گیا مگر موٹر سیکل لات مولا جاتلو کیسے نے بھی 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 لی زندہ اے دے سورے رشتہ ویکھنا ہے پتلے دے انہوں نے کہا تیری قوم کی ہے کہندہ www.com اے مولا جاتلو کیسے رشتہ آیا اے دوست انہوں نے کہندہ مٹھائی کھوا کہندہ نہیں ہالے رشتہ پکا نہیں ہویا کہندہ نہیں اس گال دکھوا کہ تینوں بھی کوئی ویکھانا ہے کاال باہینوں نے بتا مولا جاتلو کیسے ہیں اپنی براہتے اچھی اچھی روڑ اے ہاہاہ کہندہ نے کہا ہویا کہ توں لادا ہے کہنا بیکھو میری جہاں بھی لنا کوئی پھڑندے اچھا شاہد کھا ہی پند بنا ایک براہتے میں کہاں تُو سے باہر بیٹھا روڑ دے میں کہا کیا ہے کہاں انہیں بہرانگ کیتی پیسا ہی کوئی نہیں ہویا نہیں موبائل کمپٹی جنوکری کرن چلا گیا ہے شاہد کھاں اچھا وہاں کیا نیٹورک ساب تو اچھا کیڑا ہے کہندہ کاٹون نیٹورک ملکل مولا جی تنو روز نظر آمان سچ بولا یا چھوٹ پہلے سچ بول دے ہو نہیں چاندہ چلو ہون چھوٹ بولا مولا جی تنو روز نظر دیکھا مولا جی تنو روز نظر آمان افیضادی بھی بات آم دی اچھا کی لائکی اگر تسی میں نو روز دیکھنا چاہوں دے ہو تے لائکی تے میرا کونڈ فالو کرو ڈانو ہو گیا مات کے فرشتے بھی تانو لبریں وہ تے ہی تانو فالو کریں چلے تمہوں نے کچھ کھالے بھارنا لڑائی ہو رہی ہے ان کی لڑائی میں گھس کے چپیڑا کھاؤ جاؤ ناظر سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج نرمل کے پاس کون کون سی خبریں سنتے ہیں چینی ریسٹورینٹ کے مالک نے اپنی آمدن بھڑھانے کے لیے کھانے میں افیون کا استعمال شروع کر دیا اوٹھے تے جا کے کھاک آٹر بھی انجر دیتے ہیں جس طرح بھوئی ایک پلیڈ گوشتی دنال جوروٹی دنال اوٹھے تے جوتل بھی انجر مانگ دے ہیں انجر پی پی آلہ زبردہ تے کونی ساتھی کبردہ ہی بندنے ہیں نشے چو آ روٹی پھڑن لگیا کہیں دیں اوٹھے تو یہل روٹی میں ہے ایر ڈی روٹی میں ہے ٹھے کیونی ہے ہوں ٹھے تے پر بھی انجر دیں دیں اوٹھے تے مہتر نو تے پھ بھی انجر دیں اے اللہ تو بڑا چک کھانے دیتا ہے اگلی وقت لگنے تے جو آکے دیں منجر دیں گے ہیں اے امانگا تو ہمینجر پی آلہ بڑھے تے جو آکے دیں گے ہیں کہ اب دس گاہ کہنے دا ہو رہے ہیں ایتھے کون دو نمبری کر رہے ہیں ہر بندہ ایٹون ہو کے پھر رہا ہونے پوچھو کی نشا کی تا ہی نہیں روٹی کھا دیئے اس ہوتل میں یہ بھی کہتے ہوں کہ جلد جلدی روٹی کھا لو یہ ناو کہ چھاپا ہی پہ جائے اس ہوتل میں روٹیاں لاؤں دیاں باہر ہی لائی جاندے ہونے کہ تھی لائنی ہے دل لائنی ہے ایتھے دے ایسے چھو جا کے بھی کہنے دا ہو رہے ہیں اے تو اڈے کھانے دیاں بڑی ہیں شکیطہ آ رہی ہیں افیون کٹھا لو کسے بھی تو اڈے پتھیلے چیک کر لے نا پورا ہوتل تو اڈا اندر ہو یہ نا جی مطلب جیسے ہمارے تو ریسٹورنٹس وغیرے میں سلاد میں نیبو چھوڑکے دیتے ہیں تو وہاں پر سلاد کے اوپر افیون چھوڑکے دیتے ہوں گے او تھو دا بیرا بھی انجھے گل کر دا ہونا ہے ایار تم مڑا یا بند ہیں ذی روٹیاں کھا گیاں تیرا تے ہوئی ساو ہے نا مون چوئی تے تے دکھویں او تھے چگڑا بھی ہوندہ ہونا ہے گاک انہ نو کہندے ہونگے اوے ہزار پہ دیت پلیٹ لے کے آیاں تے افیون اینی جی پا کے آیاں جا تھوڑی جی افیون پا کے لے کے آ او تھے نا مے شاہ تھی ٹھوڑا چھوڑا کہ تے اےесп Brand League کہند ہونے وباہ شدہ مڑاں یہ آج مجھ وکے ہوئے لالالالالالالالالاء یہ آج مجھ وکے ہوئے لالالالالالالالالل اگر میں ہاتھ چوڑ دوں کسی کی آنکھ پڑ دوں کس نو نہ میرا مجھ وکارے آج مجھ وکے ہوئے اگر چلیے گا بھارتی چور تیس ہزار مالیت کے گٹر کے ڈھککن چُرا کر فرار میں کہتا سے ہی نہیں پوری فیملی افسوس کیتا جا کیوں کسن فوت ہو گیا گٹر چے بڑے آسی شریکہ نے پر چھپانی چھڑ دے یہ تھی فیملی سے گٹر چے انجے بڑھ دیئے جی میں جنگا انجے چھاتا بڑھ دار اتر دے آج کل کتی ٹرافک ہوتی ہے ہم لوگ کو کہیں جانا ہوتا ہے بگرز او رستہ ہم لوگ اتنا فسے ہوئے ہوتے ٹرافک کیا ہو جائسے مگر یہ شورٹ کٹ ایسے نکل جاتا ہے پوچھے کیسے گٹروں گٹری یہ تھی اٹھا تیزے ستار میں گٹر چو چوبی مار کے ہی کی جو نکل کے کہندہ لاؤ جی میری سٹیج بار ہوگی لڑکا اگر پانچ گٹر انڈر گٹر چھتا ہے تو رشتہ بیلے گا برنا نہیں پیدا بھی گٹر دے ٹکھن دے موپتی راکے بیٹھی میں کھے ریکن دے کیک وچھڑک پیا سال گرہ ایتھے ہی ہوئے گی ایتھی فیملی چھے جڑا کلا دوں گے گٹر چھو وڑ جائے نا انہوں بڑا بہادر کھن دے نکال بھائی ایک دن گٹر دے بڑا تیز ہے بڑا نیش ہے گٹر کے ڈکے نا سون کے بتا دیتا ہے کہ کہاں سے نالی بھزی ہوئے گا یہ نا نو تا ڈاکٹر میں شورت رہن دا ہے بھائی مورننگ گوہ کیا کرو یہ باگ نہیں نہیں گندے نالے پر میں جب چھوٹا ہوتا تھا پانچ سال کا تو میرا جو پہلا لتیفہ تھا وہ گٹر کی اوپری تھا وہ اتنا معصوم سا لتیفہ تھا لتیفہ یہ تھا کہ بندہ بس سے اور گٹر میں گر جاتا ہے کوئی مجھا گی ہے ٹکنے چوک جانا تھا ایک ہو انڈیا تھے چور تی تی ہزار دے گٹر دے ٹکن وے اچھ رہنے تیرے کو لوگ کوئی تیر پیدا بھی ٹکن نہیں لیندہ دور فٹے مو تے اینا دی فیملی تھے مکال بھائی ایڈی ٹیکنیکل ہو گئی ہے لاہور گٹر دے ٹکن چوکے نا داتے نے لاہور جی مریت کے ٹکا لگا آج اپگریٹ ہو گئی ہے پوست آپ لوگ نے مبالک بات نہیں دی کس بات کی آپ تو لیپ ٹکنے والی ڈککہ گھول لینے باپا ایک دن گٹر دے ہوتے فیرنگ کر رہے ہیں میں کہا کہہ رہے ہیں کہنا کہ وہ مار رہے ہیں انہوں نے اپنے کارڈ چھپا لی ہے کیا؟ گٹر سپیشلسٹ فیملی میں نے کہاں دا میں امریکہ دا وزٹ کر کے آیاں بغیر وزے تو کیوے؟ میں کہا کس راں؟ کہندا گٹر ہو گٹری چھالے کہندا ہے اگلے سال میں ورلڈ ٹوورتے جا رہے ہیں وہ کس راں؟ گٹر ہو گٹری بابا ایک دن گٹر دے فیرنگ دنڈے مار رہے ہیں میں کہا کی ہو یہ بابا ایک دن گٹر چھپ گیا میں کہاں باہر آجا تو اگل کی کہندا ہے گٹر میں رہنے دو مجھ کو نہ نکالو مجھ کو نکالا مجھ کو نکالا تو میں مر جاؤں گا گٹروں سے میری توبا گٹروں سے میری توبا سر آپ کا کوئی کارڈ وغیرہ کی کرنا سر تو سی کبھی کوئی اگر گٹر کا پروبلم ہو اینا دے والد صاحب نا صبح صبح دو پھٹیاں نا بغل چھ لے کے انجر جا رہے ہیں اندھے میں لیپ ٹاپ لے کے جا رہے ہیں اور میں انجر بورا پھڑیا اندھے اندھے اٹھے لکھایا اندھے اس کے علاوہ ہماری کوئی شاہ نہیں کڑے آلا چھاڑو انجر لے کے جا رہے ہیں اندھے میں مغل تلواراں لے کے جا رہے ہیں ایک دن کٹر کٹر والا لما باہاں سے لہی جا رہے ہیں میں نے کہا what is this کاندھے لانگ مارک اور کیا خبر ہے بھارت میں ایک خاندان تین سال میں اٹھارہ بار گھر تبدیل کر چھتا ہے سیم بابے آلیاں رکھتاں بابا بھی ہر مکام دے ویچ ایک مہینے تو زیادہ نہیں رہندا وہ کیوں؟ ایک مہینے چھ مہلے آلے ہیں انہوں اینا پتا چال جاندھا ایک مہینے تو زیادہ کیوں نہیں رہندا اب ایک مہینے تو زیادہ کیوں نیرہندا وہ آگے کے اندھے کرایا دے اگے انہا کیتہ کرایا لے یہ یہ مرکلِ ایک م Rio بابا بھلا عمی نے تو زیادہ کیوں نہیں کر دا کسی بھی مکاں سے ایک مہینے دا اگلو کٹھا کر لائدیا میں پیلے انہوں نے دے دو ہنگا تو پیلی آن دیئے یہ نبابا لب دہتا ہے نبابا لب دہتاpiece ایک مرکم سکتا ہے بابا جی نے کہا کہ بابی کا برخہ پہنا اور محلے سے نے چپ کر کے نکلنے کی کوشش کی وہاں پر سے واپس آیا آ کے گھر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس نے پوچھا بھائی میں نے کیا کیا مجھے طلاق کیوں دی کہتا ہے میں وہ دھار سے بچنے کے لیے نکلا تو تھا محلے سے مگر وہاں جا کر مجھے تیری دودھ والے سے لے کے کریانے والے تک کی واقفیت کا پتہ چلیا اس نے تجھے میری طرف سے طلاق دی ایک کسائی جے نے پیسے دار دینے چھے تے بابی دا برخہ پاک لگڑا آ کے جان دیا اور کسائی کہن دا اے ماں تنو پشان لے آ کہن دا جے پشان ہی لے گی تے کلو گوشت اور دے دیا اے فیضا بھی ایک مکاں چا مینے تو جا دن رہ سکتی لوگان یہ کمیٹیاں کھا کے دورنا ہوندھا بابی نے ایک مکاں کرا یہ دا لے آ دے بابی کہن دیا اس کار چا جین نے ناظرین لائک کی سپیشل شو آپ بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات کریں گے نیکس شو میں تب تک کے لیے خدا حافظ